موسیقی جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان پہلے بھی بہت مرتبہ الحمدللہ ہمارے اس پرگرام کو زیناً بخش چکے ہیں میری مراد حضرت اللہ مولانا مفتی قدرت اللہ شازی دامد برکات و ملالیہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں حضرت کا تعلق شعب تدریج سے بھی ہے بہت مصروف ترین انسان ہے الحمدللہ ہم جب بھی عرص کرتے ہیں حضرت تشریف لے کر آ جاتے ہیں حضرت کا بہت بہت شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں اور بقاعدہ حضرت السلام علیکم رحمت اللہ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ سے آپ کافی عرصے بعد تشریف لائے ہیں میں نے پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ اللہ وقت صاحب کی کچھ طبیعت ناساز ہیں ان کے لئے دعا فرمائیے گا میں نے اونے دعا کی تھی الحمدللہ اللہ رب العزت قبول فرمائے اللہ پاک آپ کو مکمل صحت اتا فرمائے کیونکہ آپ دن رات الحمدللہ دین اسلام کے حوالے سے لگے رہتے ہیں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں بڑے بڑے علماء اکرام ماشاء اللہ سے آپ کے ہاتھوں سے پڑھ کر بڑے عالم دین بندے ہیں پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین ہمارا آج کا جو موضوع ہے جیسا کہ ہم ہر پرگرام میں کوئی نہ کوئی مو موضوع لے کر آتے ہیں آج کا موضوع انسان کی زندگی کے ساتھ بہت منز کی یہ سمجھ لیجئے بہت قریبی تعلق ہے غرور اور تکبر غرور اور تکبر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر اللہ رب العزت کی دیوی کچھ بھی چیز کوئی بھی مال ہو چاہے وہ عزت ہو ایکس وائز ایس کچھ بھی چیز ہو اگر ہمارے پاس زیادہ آ جائے تو ہم تکبر کرنے لگ جاتے ہیں ہم غرور کرنے لگ جاتے ہیں اللہ رب العزت کو غرور بالکل پسند نہیں ہے اللہ رب العز تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تکبر کرنے والے شخص کو پسند نہیں فرماتے تھے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ جو انسان تکبر کرتا ہے کیا وہ مسلمان بقاعدہ پروپر مسلمان کہلانے کے قابل ہے کلمہ پڑھنا نماز پڑھنا زکاة دینا حج وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہمارے اسلامی ارکان ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان سب پر عمل کرنا اس کے علاوہ زیادہ غرور اور تکبر کرتا ہے اپنے سے کم لوگوں کو کم تر سمجھتا ہے کیا وہ انسان کہلانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے ان سب پر گفتگو کریں گے بقاعدہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں حضرت رشاد فرمائیے گا تکبر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی کتنے نقصانات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد النوری لنواری وسیر الاسراری وسید البرار سب سے پہلے حامد بھائی میں آپ کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر جو ہے وہ مجھے سعادت بخشی ہے یا یقینا آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ایک دین کا پیغام عوام و ناس تک پہنچانا ہے یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام ٹیم کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان کی محبتیں ہیں ان کے شفقتیں ہیں جو ہمیں اہمیت دیتے ہیں آج کا جو موضوع آپ نے منتخب فرمایا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ناسور بن چکا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں اتحاد اور اتفاق کی جو فضاء ہے اس کو خاصی نقصان پہنچا ہے تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ بہت ساری معاشرطی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بارہا کئی مقامات پر مختلف انداز میں تکبر کی مزمت فرمائی ہے اور تکبر کرنے والوں کی نشانیاں بھی اللہ تعالی نے واضح انداز میں قرآن میں بیان فرمائی ہیں اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی بھی تفصیل اللہ تعالی نے مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہے اللہ تعالی ایک مقام پر اشارت فرماتا ہے کہ تکبر کرنے والا رب کے سامنے سر نہیں چھکاتا یعنی وہ اللہ کے سامنے بھی اپنا سر جھکانا اور اس کی بندگی بجالانا اپنے لئے ایک اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا ہوں تو یہ بھی میری بے عزتی ہے کسی مقام پر اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ تکبر کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور سابقہ امتوں میں جو متکبرین تھے ان کو جو سزا دی گئی اس کی بھی تفصیل اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے کہ ان پر توفان بھی ہے ٹیڈیوں کی بارش بھی مختلف انداز میں عذاب آتا ہے تکبر کرنے والوں پر اللہ نے عذاب کیا ہے اور آخرت میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان کو بہت رسوہ کرنے والا عذاب دیا جائے گا ایک تفصیلی واقعہ جو شیطان کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے شورہ بکر فرمائی وَعِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدْ لِي آدَمَا فَسَاجَدُوا اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مسعود بنایا اور تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا تو سجدہ نہ کرنے کا جب سبب پوچھا گیا تو ایک سبب تو یہ تھا کہ اس نے تکبر کیا اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے عرف اور عالی جانا اور یہ پہلا گناہ تھا ابلیس کا تکبر جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالی کی برگاہ میں راندہ درگاہ قرار پایا اور قیامت تک اس کو پر لانتیں برستی رہیں گی کہ جب اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ میں جو ہے وہ کھنکتی ہوئی سخت مٹی سے ایک ہستی کو پیدا کرنے والا ہوں کہ جب میں اس کو مکمل تیار کر لوں اور اس کے اندر میں اپنی روپ ہوں کو تو فرمایا کہ تم اسے سجدہ کرنا تو اللہ قرآن اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ گیا اس نے انکار ہی کر دیا کہ میں تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں غرور کیا غرور کیا تو مالک کائنات میں اس کی وجہ پوچھی کہا اللہ یا ابیلیسو مالک اللہ تکونہ میں ساجدین تجھے کیا ہوا وجہ کیا تھی کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا تو اس نے یہ کہا کہ اے اللہ جس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے میں اس کو سجدہ نہیں کرنے والوں میں تو آگ سے بنا ہوں میں تو اس سے بہتر ہوں اچھا ہوں تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ نکل جاؤ میری بارگاہ سے قیامت والے دن تک تیروں پر لانتیں برستی رہیں گی آپ اس چیز کو اس بات سے آپ سمجھیں کہ حضرت محمود غنز نویر عمد اللہ علیہ تربار لگا کر بیٹھے ہیں موزراء بھی بیٹھے ہیں اور سارے مشیر بھی بیٹھے ہیں تو آپ نے ہاتھ میں قیمتی موتی لیا اور لے کر ایک وزیر کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو بہت دور سمین ہے بہت قیمتی موتی ہے تو آپ نے فرما اس کی قیمت کیا گیا اس نے کہا کہ کیسے ہو کس رسکی مملکتوں سے زیادہ اس کی قیمت ہے تو آپ نے فرما اس کو توڑو تو اس نے کہا حضرت یہ گستاخی میں کیسے کر سکتا ہوں میں نے آپ کا نمک کھایا اور یہ نقصان میرے سے نہیں ہوگا تو محمود غنویر عمد اللہ علیہ خوش ہوئے اور اس کو انعام سے نوازا اس اتنا دوسرے کے پاس گیا اس کو توڑنے کا کہا اس نے بھی یہی جواب دیا چلتے چلتے آپ کے جو وزیر عیاز تھے ان کے پاس آپ آگئے اور حضرت عیاز سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں یہ کیا ہے تو انہیں کہا یہ تو بہت نایاب موتی ہے تو محمود غزنویر پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی تو عیاز کہنے لگا کہ اس کی قیمت تو سات اقلیم سے بھی زیادہ ہے یہ اتنا قیمتی ہے تو بادشاہ نے کہا چلو اس کو جو ہے وہ توڑو تو عیاز نے کہا کہ حضرت خادم کے لیے اپنے آقا کا حکم ماننا یہ زیادہ ضروری ہے آپ مہربانی فرمائے کہ ہاں مندستہ لے کر آجائے میں ابھی توڑ دیتا ہوں تو بادشاہ نے منگوا دیا تو عیاز نے اس دست میں ڈال کے اس کو کوٹا اور چور چور کر دیا اب سارے درباریاں نے دیکھا پریشان ہو گئے اور کہا عیاز تو نے کیا ظلم کر دیا یہ اتنا قیمتی موتی تھا اور تو نے اس کو چور چور کر دیا خزانہ حکومت کا تو نے خالی کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ عیاز کو اپنے میرے سامنے کھڑا کرو یہ اس بات کا جواب دے گا ایسا کیوں کیا تو عیاز سے بجا پوچھے گئی تو اس نے کہا حضرت یہ جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے دماغ کے دو حصے کیے دو ترازو بنائے ایک ترازو کے اندر آپ کو اور قیمتی موتی کو رکھا دوسرے میں اپنے آپ کو رکھا تو اپنے آپ کو موتی سے انہوں نے کم سمجھا تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ توڑنے کا انکار کر دیا مجھے جب آپ نے حکم دیا تو میں نے ایک پلڑے میں آپ کے حکم کو رکھا اور دوسرے پلڑے میں موتی کو رکھا تو آپ کا حکم میرے نزدیک اس موتی سے زیادہ اہمیت کرتا ہے اس لیے آپ کے حکم پر احمد کیونکہ میں آپ کا نمک کھاتا ہوں آپ کا نمک کھاتا ہوں تو یہ مثال علماء نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہی اسی طرح آپ اسی چیز سے سمجھے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو فرمایا سجدہ کرو تو فرشتوں نے بھی اپنے ذہن کے دو ترازو بنایا ایک ترازو کے حصے میں اللہ کے حکم کو رکھا اور دوسرے میں اپنے آپ کو رکھا تو اللہ کے حکم کو انہوں نے آلہ جانا اور رب کے حکم کو مانتے ہوئے سجدہ کر دیا اور جب ابلیس کو حکم دیا تو اس نے بھی دو ترازو بنیا اپنے دماغ کے ایک میں اپنے آپ کو رکھا اور ایک میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا تو اپنے آپ کو اس نے بہتر جانا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ لیانتی ٹھہرا تو یہ ایسا عظیم گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ ابلیس جو فرشتوں کا استاد رہا اور روح زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اس نے اللہ کی برگاہ میں سجدہ نہ کیا ہو اتنی کثیر عبادت کے وجود اتنا بڑا عابد اور زاہد ہے لیکن یہ تکبر ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساری نیکی مغارف کر دیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تکبر اللہ کو کتنا ناپسند ہے اچھا حضرت کیا خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی اچھا میں چاہوں گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یقیناً تکبر کرنے والے بہت سے لوگ ہوا کرتے ہوں گے تو اشارت فرمائے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا کرتے تھے چلتے آ رہے ہیں اشائی اور بھرائی دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ رہتی ہیں اور یہ چیزیں ابتدائے افرینہ سے چلی آ رہی ہیں تو یہ لوگ تھے تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرامین میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کی وعیدات جو ہے وہ بیان کی ہیں جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا برکہ ان کو دردناک حساب دیا جائے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سب سے پہلا بندہ بوڑھا زانی ہے کہ وہ بندہ جو بڑھاپے کے بوجود بڑھاپے میں آ گیا لیکن پھر بھی اللہ کے نافرمانی سے پاس نہیں آتا پھر بھی وہ گناہ میں لگا ہوا ہے تو فرمایا یہ ایسا بدبخت ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا نہ اس سے کلام کرے گا اتنا نراز ہوگا کہ اس کو دردناک حساب دے گا دوسرا فرمایا جھوٹ بولنے والا بادشاہ جو جب بھی بات کرے ہمیشہ جھوٹی کرے تو فرمایا یہ بھی وہ بندہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس سے نراز ہو کر اس کو حساب دے گا تیسرا فرمایا کہ متقبر فقیر کہ ایک تو اس کے پاس ہے کچھ نہیں لیکن پھر بھی تکبر اس کا اتنا ہے کہ بندہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار یہ کیا اس کو بیماری لگ گئی ہے تو فرمایا جو تکبر کرنے والا بندہ ہے یہ بھی وہ بدبخت انسان ہے کہ قیامت والے دن اللہ دیکھے گا اس کی طرف نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا نہ جو ہے وہ اس سے کلام کرے گا بلکہ اس کو دردناک حساب دیا جائے گا اسی طرح ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ بھی کرے گا جنت میں داخلہ بند ہے جس کے دل میں رائے کے دارے کے برابر بھی تکبر ہو تو چیاری بات ہے یہ آپ علیہ السلام نے جو اپنے فرامین میں یہ وعیدات ذکر کی ہیں تو یہ قیامت تک کہ تمام امت مسلمہ کے لئے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ ایک ایسی محلک بیماری ہے کہ جس بندے کو لگ جاتی ہے تو اس کے تمام نیکیوں کو وہ بلکل کھا جاتی ہے اور بندے کے عمال سالحہ کو ختم کر دیتی ہے جیسے اللہ کو بھی ناپسند ہے وہ شخص سرکار دوالم کو بھی ناپسند ہے وہ شخص اور حضور پاک نے فرمایا اگر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جنت میں داخلہ بند ہے اس کا ہمارے معاشرے میں تو تکبر بہت پایا جاتا ہے میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیے کہ تکبر کی سزا آخر کیا ہے جنت میں داخلہ بند یہ تو بہت بڑی سزا ہے اس کے علاوہ قبر میں بھی کوئی سزا ہے تکبر کرنے والے کے لئے ارشاد فرمائیے گا ذری بات ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ تکبر کرنے والا جو بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمال کو بلکل ضائع کر دیتا ہے اور آپ حامد بھائی دیکھیں کہ وہ لوگ جو دنیا سے جائیں گے ان کے دامن میں نیکی ایک بھی نہیں ہوگی تو پھر ان کے لئے قبر کا عذاب جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سبب ہوگا اور ان کو بہت شدید جو ہے وہ قبر میں عذاب دیا جائے گا آپ دیکھیں کہ یہ تکبر جو ایسی بیماری ہے جس کی جو بیماری جو تمام عمال سالحہ کو ختم کرتی وہ کیسے ختم کرتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہی طور پر کلام کرنے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ جا رہے تھے تو ایک نیک بندے سے آپ کی ملاقات تو اس نے کہا حضرت آپ کلیم اللہ ہیں اللہ نے آپ کو یہ رتبہ بخشا ہے آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں میرا بھی پوچھ لی جئے گا کہ مجھے کیا مقام دے گا زندگی ساری اس کی عبادت میں گزری ہے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آنے دیا تو میں یہ چاہتا ہوں میرا رب بتایا کہ مجھے مرنے کے بعد کون سا مقام ملے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے وعدہ کرتا ہوں رب کے پاس جا رہا ہوں تیرے بارے میں پوچھ کیا ہوں آگے چلے تھوڑا جائے تو ایک گناہگار بندے سے ملاقات ہو گئیں تو اس نے کہا اے اللہ کے کلیم آپ اللہ کے نبی ہیں اس کے پیارے ہیں اپنے رب سے کلام کرتے ہیں میں گناہگار ہوں کوئی دامن میں نیکی نہیں ہے تو آپ جا کے اللہ سے میرے بارے میں بھی پوچھ لی جئے گا کہ اللہ نے میرا ٹھیکانہ کیا بنایا مجھے امید تو نہیں ہے کہ مجھے بخش دے اور عرض کیا اللہ تیرے دو بندوں نے اپنے انجام کے بارے میں پوچھ ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے کلیم جو پہلا بندہ ہے وہ نیک اور پارسا بندہ ہے اس کی ساری زندگی میری عبادت میں گزری ہے اور میں نے نیک لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے لہٰذا اس پہلے بندے کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری دے دوں اور وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ گناہگار اور فاجر ہے اور نافرمانوں کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے تو اسے کہو کہ جہنم کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام واپس جب مڑے تو پہلے اس گناہگار شخص سے ملاقات ہو گئی تو گناہگار شخص نے جب پوچھا کہ اللہ نے میرے بارے میں کیا فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے گناہگاروں کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے اور تیرے لیے جہنم کے دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں تو گناہگار نے جب سنا تو کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تیرا یہ احسان ہے کہ تُو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ابھی تک مجھے یاد رکھا ہوا ہے اور مجھے پھر بھی نہیں بھولایا حالانکہ میں جتنے میری گناہوں کی کسرت ہے میں یہ سمجھا تھا کہ تُو مجھے بھول گیا ہوگا لیکن تیری اتنی کرم نوازی کہ آج بھی مجھے یاد رکھا ہے اس لئے میں تیری رضا پر آزی ہوں جس طرح تیرا فیصل ہو مجھے منظور ہے یعنی اس نے آج ہی کا انظار کیا موسیٰ علیہ السلام آگے گئے نیک بندہ ملا اس نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے لئے جنت کا وعد ہے تو اس نے کہا جنت کا وعدہ کیسے نہ ہو میں نے ساری زندگی نیکی مجھے گزاری تکبر آگیا اور جنت ہمارے جیسے نیکوں کو نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی یعنی اس نے اپنی عبادت کو زیادہ سمجھا تو موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ کی برگاہ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم اب ان دونوں بندوں کے بارے میں میرا فیصلہ بدل چکا ہے وہ جو گناہگار تھا اس کو میں نے جنت دے دی اور نیک اکار کو میں نے جہنم دے دی عرض کی مولا اس میں راز کیا ہے تو فرمایا جب تُو میرا پیغام گناہگار کے پاس لے کر گیا تو اس نے میری تعریف سب سے پہلے کی اور میری رضا پر راضی رہا اور عاجزی کا انظہار کیا مجھے اس کی یہ ادا پسندہ ہی میں نے اسے بخش دیا اللہ کتنا کریم ہے وہ کتنا کریم ہے سبحان اللہ ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے یہ ستر ماہوں کا مطلب یہ ہے کہ بے حساب پیار کرتے ہیں ستر کا جب لفظ عدد بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا حساب ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کس قدر محبت فرما ناظرین آپ نے سنا حضرت نے جو خوبصورت واقعہ بھی پیش کیا اس سے ہمیں بہت اچھا سبق ملا غرور نہیں کرنا چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے اچھا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں تکبر سے بچ جاؤں میں غرور کرنے سے بچ جاؤں تو حضرت کیسے ممکن ہے غرور اور تکبر سے بچنا ارشاد فرمائیے گا غرور سے بچنے کی سب سے جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرے بندہ دیکھے کہ میں کیا ہوں اور میری اصلیت کیا ہے اور میری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے جب بندہ آخر تک جائے گا کہ میری تو پیدائش بھی ایک جو ہے وہ ایسے کترے سے بنی ہے کہ اگر وہ جسم پر لگ جائے تو بندے کو گھین محسوس ہو جب تک اس کو ساب اور اللہ نے سورہ دار کے شروع میں بھی اس مضمون کو بھی آم گیا اللہ تعالیٰ الانسان ہینو من الدار وہ وقت یاد کرنا کیا تیرے اوپر وہ وقت نہیں گزرا جب تُو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا تیرا تو وجود ہی نہیں تھا اور ہم نے تجھے ایک کترے سے جو ہے اتنا خوبصورت شکر و صورت اتا کی ہے تو تُو اس میں غور و فکر اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج بلکم اللہ اکبر تو یہ بندہ اپنی ذات کے اندر جب غور و فکر کرتا ہے کہ یار میرے اپنا کیا ہے آپ دیکھیں انسان کتنا کمزور ہے کہ اگر اس کے سر میں درد ہو جائے تو وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا اور ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے تو اگر کوئی مریض ہوتا ہے اور اس کو ڈاکٹر سب جو ہے اِنجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ اِنجیکشن کی تکلیف تھوڑی سی بھی ان سے برداشت نہیں ہو پاتی اور میں ایک تصور بانتا ہوں کہ جب آج ہماری حالت یہ ہے کہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ ایک انجیکشن کی وہ سوئی ہم سے اس کی تکلیف نے بھی تو رب کی نا فرمانی میں ہم کتنے دیلیر ہیں اور کتنا حبورت و قبر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کرمالے کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قبر کا جو عذاب ہے جس سے جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے خود بھی پناہ مانگی اپنے غلاموں کو بھی ترغیب دی حشر کا جو سختی کا دین ہے تو یہ ساری سختیہ ہم کیسے برداشت کریں گے سرکار نے فرمایا کہ ایک انسان کو میرے حمدی کو قبر کے عذاب کا معلوم پڑ جائے تو وہ پوری زندگی مسجد میں بیٹھ جائے سارے کام چھوڑ کر مسجد میں اتنا دردناک عذاب ہیں ہم سب جانتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم تکبر کرنا نہیں چھوڑتے ہیں ناظرین اللہ رب العزہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے ہم دسکس کریں کیونکہ ہمیں بہت کچھ معلوم کرنا ہے بہت کچھ جاننا ہے ہم جاننے کے باوجود بھی نہیں کر پاتے اس میں ہماری غلطیاں ہیں اللہ رب العزہ ہم استقامت عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے اللہ رب العزہ آپ کے علم میں عمل میں صحت میں بہت برکت عطا فرمائے ناظرین آپ سب سے گزارش ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیں اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ